موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار ویورز اینڈ سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں پروفیسر یاسین سلطانی میں آپ کو اپنے چائنر رازی ایڈوکیشن انسائیڈر کے پروگرام سبجیکٹ ٹٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں میں جو سبجیکٹ لے کر آیا ہوں وہ ہے اردو اور آج ہم اردو میں سیکھیں گے کافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے تو آئیے اس کا آغاز کرتے اور آج کا ہمارا لیکچر ہے کافیہ اور ردیف کافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے کافیہ غزل یا قصیدے میں اس کا ہونا ضروری ہے کافیہ کا لوگوی معنی کیا ہے کافیہ کا استعلائی معنی کیا ہے کافیہ کا لوگوی معنی پیچھے آنے والا پہ در پہ آنے والا لغت کی اعتبار سے پیچھے آنے والا پہ در پہ آنے والا کے ہیں جبکہ اس طلاح میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے الفاظ کی شکل و صورت تبدیل ہوگی ہر لفظ کا الگ معنی ہوگا لیکن آواز ان کی ایک جیسی ہوگا اس طلاح میں کافیہ سے مراد ہم آواز الفاظ ہم مانی اور ہم وزن کے ہیں لوگوی معنی پیچھے آنے والا پہ در پہ آنے والا کے ہیں جبکہ اس طلاح میں کافی سے مراد ہم آواز الفاظ اور ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں چند مثالیں یہ یاد رکھیں کہ کافیہ کی جمع کوافی ہے جب زیادہ الفاظ آئیں ایک نظم میں تو ان کو کوافی کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے مشالیں کیا ہیں شاہر نے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ ایک جیسا آ رہا ہے ان کی آواز ایک جیسی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اب اس میں آپ دیکھیں آیاز اور نواز کیونکہ الفاظ ان کی آواز ایک جیسی ہے لیکن الفاظ علیہ دلہ دہ ہیں تو یہ اس کو ہم کافیہ کہیں گے یعنی اس میں کافیہ کے نشان دی ہوگی وہ کیسے ہوگی کافیہ اس شعر میں آیاز اور نواز کو کہا جائے گا دوسری مثال دیکھیں جس طرح ناصر کازمی نے کہا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی اب اس میں آپ دیکھیں اٹھی اور چلی یہ کافی ہے خواجہ حیدرلی آتش نے اپنے غزر میں لکھا یارزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے پیام پر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا پیام پر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے زبان غیر سے کیا شرائع عرضو کرتے اب ان اشار میں دیکھیں پہلا شعر مطلع ہے کیونکہ غزل کا پہلا شعر ہے اس میں آپ دیکھیں روبرو گفتگو عرضو یہ تین الفاظ کافی اکیار ہیں لیکن ان کو ہم کوافی کہیں گے کیونکہ یہ جمع ہیں زیادہ الفاظ آگئے اس لئے ہم ان کوافی لکھیں گے کافیہ پیچھے آنے والا پیدر پی آنے والا کافیہ سے مراد ہم آباد الفاظ ہم معنی اور ہم وزن کافیہ کوافی ہے مثالیں ہم نے سیکھیں کہ ایک حصف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اس شعر میں آیاز اور نواز یہ کافیہ ہے ناصر کازمی کی غزل اس کا پہلا شعر ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی اس میں اٹھی اور چلی یہ کافیہ ہے یہ عرض تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے پیامبر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرع عرض کرتے روبرو گفتگو اور عرض یہ اس کو ہم کوافی کہیں گے کیونکہ کافیہ کی یہ جمع ہے جب زیادہ الفاظ آجائیں تو پھر ہم اس کو کوافی کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں یہ کافیہ اور اس کے بعد ردیف ردیف کا جو لوگوی معنی ہے وہ آپ دیکھیں انہی مثالوں کو آپ دیکھ لیں اور اسی تعریف کو دیکھ کافیہ ہے پیچھے آنے والا الفاظ پی در پی آنے والا اس کی لوگت میں یہ آئے گا گھوڑے کے پیچھے جو سوار بیٹھتا ہے یہ پیچھے آنے والا ہے اس کے جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ہم ردیف کہیں گے یعنی ہم یہاں اس کو ایسے لکھیں گے گھوڑے پر سوار کے پیچھے جب کہ اس طرح میں یہاں تھا ہم آواز الفاظ ہم وزن الفاظ اور ردیف میں ہم صرف اتنا لکھیں گے اس طلاح میں ایک جیسے الفاظ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کافیہ کے بعد ایک جیسے الفاظ جو پوری غزل یا قصیدے میں دورائے جاتے ہیں اس کو ہم ردیف کہیں گے مثال کے طور پہ جیسے ہم نے یہ پہلا شعر دیکھا بھی ایک ہی حصاف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اب اس میں آیاد اور نواز کافی آیا لیکن ردیف اس سے اگلا جو شعر ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی اب جو ایک جیسا لفظ آرہا ہے وہ ابھی پہلے مشرے میں بھی ہے اور دوسرے مشرے میں بھی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ردیف آیا کیوں کہ یہ سوار کے پیچھے بیٹھ گیا اٹھی اور چلی کے بعد ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کافیہ کے بعد ہی ردیف آئے گا اور ردیف سے پہلے کافیہ آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں خاجہ حیدر علی آتش کی نظم غزل کو کہ یہ شرعہ آرزو کرتے اب اس میں جو کرتے آرہا ہے یہ ایک جیسے الفاظ ہیں سب ہی اشار کے اندر تو اس کو ہم کہیں کہ یہ ردیف ہے کرتے کرتے یاد رکھیں کہ جو ایک جیسے الفاظ آئیں گے ہر شیر کا جو دوسرا بسرا ہے اس میں ایک جیسے الفاظ جو ان کو ردیف کہا جاتا ہے اور ہر غزل یا نظم یا قصیدہ میں جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں ہم وزن الفاظ آتے ہیں ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے تو اس کو ہم کافیہ کہتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ امید ہے کہ یہ لیکچر کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ